اسلام علیکم بھیرنا محمد طرح آج ہم گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی فیصل آباد کے بارے میں بات کریں گے جو عام طور پر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے نام سے مشہور ہے آج اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل ڈسکرشن کریں گے کہ اس کی رینکنگ کیا ہے اس کے جو اندر پروگرامز آفر ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں اور اس پروگرامز کے جو یونیورسٹی کا آفر ہو رہے ہیں ان کی رینکنگ کیا ہے میرٹ کیا ہوتا ہے آج ہم اس کے بارے میں ڈسکرش کریں گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی فیصل آباد کی رینکنگ بتانے سے پہلے میں آپ کوئی چھوٹی سی بات بتا دوں کہ رینکنگ میں لوگوں کو کنفیوجن ہو جاتی ہے میں نے قیدہ میں یونیورسٹی کی ویڈیو اپلوڈ کی اس کے اندر اس کے رینکنگ اور اس کے پروگرامز کے بارے میں جو آفر ہو رہے ہیں وہ سب کچھ بتایا ڈیٹیل میں تو اس میں نیچے کمنٹ آئے گئے کہ آپ نے جو ہیں نا رینکنگ کو تھوڑا ویڈی کر دی ہے یعنی جو تری اندر سیونٹی فائف رینکنگ آپ فور اندر ٹونٹی فائف بتا رہے ہیں تو اس کا جو رینکنگ ہوتی ہے وہ ویڈی کرتی ہے اورگنیزیشن ٹو ارگنیزیشن اگر ایک ارگنیزیشن ہے وہ اپنے پیرامیٹرز کے ساتھ سے ریسرچ کرے گی اور اپنی یونیورسٹی کو کسی بھی یونیورسٹی کو رینک کر دیتی ہے اور دوسری یونیورسٹی وہ اپنے پیرامیٹرز کے ساتھ سے جو ریسرچ کرے گی وہ اس حساب سے یونیورسٹی کو رینک کرے گی تو رینکنگ جو ہے وہ ویڈی کر سکتی ہے اب اگر یو ایس نیوز رینکنگ ہے وہ اگر قائدازموں کو فور ہنڈر ٹونٹی فائف نمبر پر گلوبلی رکھ رہی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ کیو ایس جو یونیورسٹی رینکنگ ہے وہ قائدازم یونیورسٹی کو 378 نمبر پر رکھتی ہے تو یہ تو دونوں ویڈی کر رہی ہیں دونوں رینکنگز کو لیکن آپ ایک کسی بھی ارگنیزیشن کی رینکنگ کو لے کر آپ اس میں اتنان کر سکتے ہیں تو میں نے جو بتائی تھی وہ یو ایس نیوز رینکنگ تھی قائدازم یونیورسٹی کی اور اب بھی یو ایس نیوز رینکنگ ہی بتاؤں گا کہ یو ایس نیوز جو رینک کر رہی ہے یونیورسٹیز کو پوری دنیا کے اندر اس نے جی سی یو ایف کو کس دقر پر رکھا ہوئے یعنی جی سی یونیورسٹی جو فیصل آباد کیا ہے اس کو کس رینک پر رکھا ہے تو یو ایس نیوز کے مطابق 12294 نمبر پر ہے بیسٹ گلوبل یونیورسٹیز کے اندر یعنی فرسٹ 1300 کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں دنیا کے اندر اس میں یہ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کا نام بھی آتا ہے اس کے بعد جو بیسٹ گلوبل یونیورسٹی اندر ایشیا ہے تو ایشیا کے اندر اس کا نمبر ہے 374 اور پاکستان کے اندر ہے نمبر 8 یعنی فرسٹ 1300 ہے گلوبلی اور اس کے بعد ایشیا کے اندر فرسٹ 500 میں آتی ہے اور اس کے بعد پاکستان کے اندر ٹاپ ٹین یونیورسٹیز کے اندر بھی اس کا شمار کیا جاتا ہے تو یہ تھی اس کے رینکنگ جی سی یو ایف کی اور رینکنگ کے لئے سے بہت اچھی یونیورسٹی ہے تو سٹوڈنٹس کے اگر مائنڈ میں اس یونیورسٹی میں اپلائے کرنا ہے تو یہ ایک بیسٹ آکشن ہے اگر ہم پروگرامز کی بات کریں کہ اس کے اندر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں کون کون سے پروگرامز آفر ہوتے ہیں تو اس میں جو انڈرگریجوئٹ پروگرامز ہے اس کے اندر کافی بڑی لسٹ ہے اور اس کا جو ہے بی ایس اپلائیڈ کیمیسٹری ہے بی ایس اپلائیڈ سائیکولوجی ہے اور اپلائیڈ سائیکولوجی ہے ایڈی اپلائیڈ سائیکولوجی ہے ایڈی جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ٹو یئرس پروگرام ہوتے ہیں تو ساتھ ہمارے پاس جی بی ایس ایرابک ہے بی ایس آرکیٹکچر ہے بی ای آرٹس ہے ایڈی بینکنگ اینڈ فینانس ہے بی ایس بائیو کیمیسٹی ہے بی ایس بائیو انفرمیٹکس ہے بی ایس بائیو ٹکنالوجی ہے بی ایس بوٹنی ہے بیوٹر سائنس ہے گرافک دیزائننگ ہے بی ایس ہسٹری ہے بی ایس ہوم ایکنومکس ہے ہومن ڈائٹ اور نیوٹیشن ہے انفارمیشن ٹیکنولوجی ہے اسلامیک سٹڈیز ہے لاو ہے بی ایس ماس کمیونکیشن بھی ہے بی ایس پرشن لینگویج بھی ہے بی ایس فیزیکس بھی ہے بی ایس سائیکالوجی بھی ہے اور اے ڈی پبلک ایمینسٹریشن ہے بی ایس پبلک ایمینسٹریشن ہے بی ایس پنجابی ہے بی ایس ریموٹ سینسنگ ہے جی ایس ہے بی ایس سوشیالوجی ہے بی ایس سورٹ فر انجیننگ بی ایس سٹیٹک سٹک بی ایس ٹیلی کمیونکیشن یہ بہت لمبی لسٹ ہے اور اس لسٹ کا جو فردر آگے بہت سارے پروگرامز کے نام ہے وہ میں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دوں گا اس کے آپ کلک کریں گے تو آپ جس کے پورے پیش کی پر چلے جائیں گے جس کے اوپر سارے پروگرامز کو بتایا گیا ہے اس کے بعد ان کا فی سٹکچر بھی بتایا گیا ہے پر جیئر پر اینام جو ان کا فی سٹکچر ہوتا ہے اگر ہم بات کریں میرٹ لسٹ کی تو ان کا میرٹ اپروکسیمیٹلی کچھ پروگرامز کا ایٹی فائیو تک جاتا ہے برنہ باقی سارے پروگرامز جو ہیں وہ ایٹی ایٹی ٹو تک کلوز ہو جاتے ہیں یعنی ان کا اتنا میرٹ باقی جنورسٹی کے لحاظ ہے یو ایٹی کے لحاظ سے اتنا کوئی اوپر نہیں ہے یا جی سی فیس لاہور کے حساب سے اس کا میرٹ اتنا ہائی نہیں ہے تو سٹوڈنٹس کے لئے ایک بیسٹ اوپشن ہو سکتا ہے کہ وہ میرٹ پر آ سکتے ہیں ایک گورنمنٹ جنورسٹی ہے ایٹی سی ریکونائز جنورسٹی ہے تو اس کے جو کچھ ایسے بھی پروگرامز جس کے اندر فورٹی فائیو یا فیفٹی پرسنٹ بھی میرٹ تک کلوز ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن پر ایٹی فائیو تک چلا جاتا ہے ایٹی فائیو اور ایٹی ایٹ تک بھی کسی کسی کا جو ایٹی ایٹ تک بھی جاتا ہے ورنہ باقی اپروکسیمیٹلی جہاں وہ سیمیٹی فائیو ٹو ایٹی پرسنٹ تک رہتے ہیں تو ایک بیسٹ اوپشن ہے ایچی سے ریکننائز یونیورسٹی ہونی چاہیے باقی آخر میں میں ویڈیو کے یہ سب کو بتاتا ہوں کہ آپ یونیورسٹی میٹر نہیں کرتی آپ کسی بھی یونیورسٹی کے اندر ہوں آپ نے اپنی ڈگری کو ڈیفینڈ خود کرنا ہے ایٹ ڈیزنٹ میٹر کہ آپ کون سے ڈگری کر رہے ہیں آپ جو بھی ڈگری کر رہے ہیں اپنی انٹرسٹ کے مطابق چاہے فیشن ڈیزائننگ ہو چاہے سورٹ فر انجیننگ ہو کمپیوٹر سائنس ہو آئی ٹی ہو بی ایس انگریش ریکی ہونا بی ایس فیزیکس ریکی ہونا جس میں انٹرسٹ ہے اس میں ایڈمیشن لیں جس یونیورسٹی میں آپ جانا چاہتے ہیں آپ اس یونیورسٹی میں چلے جائیں اگر کسی بڑی یونیورسٹی میں نہیں ہونا جو رینک کر رہی ہے تو آپ کسی اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ایچی سے اگنائز ہونی چاہیے وہ یونیورسٹی اور اس کے بعد آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے اس فیلڈ کے اندر اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ اس فیلڈ کے اندر بہت آگے جا سکیں تو آپ کسی بڑی یونیورسٹی میں چاہیے